السلام علیکم نالج آہی میں خوش آمدید میں ورز آیات القرصی کو باقی قرآنی آیات پر پذیلت کیا حاصل ہے آیات القرصی کی پذیلت احادیث سے ثابت ہے سیدنا عبی بن ماکب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کے سب سے زیادہ عاظمت والی آیات کونسی ہے کہتے ہیں میں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کے سب سے زیادہ عاظمت والی آیات کونسی ہے میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم یعنی آیات القرصی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینی پر ہاتھ مارا اور پرمایا اللہ کے قسم تُو نے درست کہا اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو آسمہ بن یزید بن السکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پرماتی ہوئی سنا کہ ان دو آیات لا الہ الا ہوا الہی القیوم اور علم لا الہ الا ہوا الہی القیوم میں اللہ تعالیٰ کی اسم عاظم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آیات القرصی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے چونکہ اس میں اللہ کی اسم عاظم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے حضرت ابو امامتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ جو شخص ہر پرز نماز کے بعد آیات القرصی پڑے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتے ہیں اسی وجہ سے ہر پرز نماز کے بعد آیات القرصی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کی بیچ میں صرف موت کا پاسلہ ہوتا ہے سوتے وقت آیات القرصی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محبوظ رہے گا صحیح بخاری کے رواید سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیات القرصی کی تلاوت کرے گا صبح تک اس کے حفاظت کا زیمہ اللہ کی حکم سے پریشتی کرے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ جس گھر میں آیات القرصی پڑھی جاتے ہیں شیطان باگ جاتا ہے اور تین دین تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور چالیس دین تک اس مکان پر سہر کا اثر نہیں ہو سکتا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت علیہ پرماتے ہیں کہ پتاوہ زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ہے کہ جو شخص آیات القرصی پڑھ کر گھر سے نکلی تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کی واپس آنے تک اس کی مغبرت کی دعا کرتے رہو اور جو شخص آیات القرصی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کی گھر سے اللہ تعالیٰ مقلیسی کو دور پرما دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر آیات کی پیوس و برکت سمیٹنے کی توپیق عطا فرمائے تو ویورز یہ تھی آیات القرصی کی چند اہم پواہت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں